اگر گجرات کا مسلمان گریب ہے گجرات کا مسلمان پچھڑا ہے ہندوستان میں سے سب سے زیادہ حج کے فوم گجرات میں سے کیوں بھراتے ہیں ہمارا سب سے پہلا ہندوستان کا ایجوکیسن منشٹر ڈاکٹر مولانا عبدالکلام آجاد تھا آج اس کی قوم کو پچھڑا رکھنے میں یہ جو بیجب یہ نریندر موڈی کی سرکار آئی ہے تب تھی مسلمان ٹاپ پہ چاہے ٹاپ ایجوکیسن میں ٹاپ پہ کیا ہے اس وقت ہم لوگ گجرات پر ہی موجود ہیں گجرات پہ الیکسن کی تاریخوں کا اعلان ہونے کے بعد جو سرگمیاں آئے وہ لگاتار تیج ہو چکی ہیں ہم لوگوں سے بات چیت کریں گے آج ہم لوگ مسلمان کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ہیں ان لوگوں سے بات چیت کریں گے اس بار گجرات الیکسن کا موڈ کیا ہے اور جس طریقے سے بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں ہر پارٹی اپنا دعاو پیچ اجما رہی ہے اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہوں گے آج سی ایم فیس کا بھی اعلان آم آدمی پارٹی کے دوارہ کل دیا گیا ہے تو اب اس کے بعد کیا محول یہاں کے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے میرا نام صوبہ خان میاں چشتی ہے سالم درگا سے خادی میں خاص ہوں اور یہ سب بے بنیاد بات ہے کہ اتنی سیٹیں ملے گی سرکار تو بی جے بھی سرکار کی بنے گی اور یہ پھر بہو ماتی سے جیتے گی یہ ہم بھی بول رہے ہیں بلکل سب کا ساتھ سب کا وکاس سب فالتو اور کھوکلی باتیں آپ کی ہے پھر میم والی کی سے فالتو باتیں کچھ بھی نہیں ہوگا سرکار موڈی سرکار کی بنے گی گجرات میں ملہب مسلم کمیونٹی پہ جیسے کی پورے دیس میں ایک ناریٹیو سٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے مادیم سے یا تمام مادیموں سے کی میڈیا مسلمانوں کے اپی اچھا ہوتی رہی ہے بی جے پی سرکار میں تو ملہب آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہا ہیں موڈی موڈی ایسا کی موڈی ابھی مسلمانوں کو سب کو آگے لہ رہا ہے جیسے کہ آج ایک سنستہ بنای عرفان جی کو بیجا اس میں ہمارے پراباری قادری صاحب کو بنایا ہے سلیمان جی کو بنایا ہے تو یہ دیکھتے ہو میں بولتا ہوں کچھ سالوں میں جو اور موڈی جی کو جو اور رہنا ہے اور مسلمانوں کو آگے لانا ہے جیسے آگے لانا ہے ہر چیز میں آگے لانا ہے تو سرکار موڈی جی کی سرکار بنے گی یہ بلکل موڈی جی کے جیسے کاموں کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے گجرات مادل میں کون سے ایسے کام ہوئے جس کی وجہ سے ستیاش سالوں سے ایک ہی سرکار بنی ہوئے ستیاش سال سے یہ سرکار بنی ہوئے کہ ہر چیز ڈیلو پنگ ہے یہاں پر کاکریہ لے لو ریوار فنڈ لے لو کئی چیزیں آپ لے لو کاکریہ کتوب تلاو کیا کرتے تھے ایک ٹائم پر وہاں پر گندگی ہوا کرتی تھی آج تم وہاں پر جا کے کاکریہ تلاو میں دیکھ لو سوست پانی ہے اور اچھا رمانی ہے گھومنے کا بگیچے بنائے ہوئے ایک ٹائم پر سابرمتی ندی دونوں چھڑے سے دیکھ لو کچھ بھی ڈیلو پنگ نہیں تھی آج سابرمتی ندی میں تم جاؤ چار پانچ سات گھنٹے بلکل آج اپنے گھوم سکتے اپنا مندرے اچھا آپ کی کمیونٹی کے جیسے بات کریں مسلم کمیونٹی کے تو ان کا کتنا کچھ بکاس ہوا ہے موڈی سرکار میں اور باجب سرکار میں موڈی سرکار میں اور باجب سرکار میں یہ ایلیکشن جیت کے آئے گی تو میرے کو لگتا ہے کہ سرکار اور کام کرے گی اور رات دن دعائیں کرتا ہوں میں دربار سے بھی جڑا ہوا ہوں وہاں ہر جگہ سے اور میں دعا کرتا ہوں کہ موڈی سرکار ہی جائے یہ تصویر ہے یہ بھائیات دعا کرتے ہیں ملہب مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ لوگ دعا کرتے ہیں موڈی جی کے لیے لیکن جو کہتے ہیں کہ ملہب کی اس سرکار میں ہندو مسلمان ہندو مسلمان کی بات ہوتی ہے جو کانگریس کے ٹائم پہ جو چلتا تھا بڑا لمبا چھے چھے مہینے کا کرفی تین تین مہینے کا کرفی ہمارے بچوں نے نہیں دیکھا لمبے سمیں تک کانگریس کو بھی یہاں پہ راج کرنے کو ملہب پورے دیس میں ساٹھ سالوں تک راج کیا تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہے ایک بار پھر سے کانگریس کو موقع دینا چاہیے یا کیجی وال کو موقع دینا چاہیے اب وہ تو پبلک نکی کرے گی کیا کس کو کس کو کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے پر ہمارے منز سے اور ہمارے دل کی جو ہے ہماری دل کی بات ہمارے جو دل کی بات ہے وہ تو یہ ہی بتا رہی ہے کہ ایک سو پچاس سیٹ سے اوپر آئے گی ایک سو پچاس سیٹوں سے اوپر آئے گی میم آپ کا کیا نام ہے شاہینہ شیخ اس بار کیا لگ رہا ہے گجرات الیکشن کا محول کیا ہے کس کی سرکر ہم محنت کریں گے اور بی جی پی کو ہی جیتائیں گے بی جی پی کو کیوں کیونکہ ہم ایک ایسے سیترہ سے ہے کہ جہاں بہت بچھری ہوئی جاتی تھی اور وہاں پہ کافی ڈیفلیپمنٹ ہوئے آپ احمدہ واد کو ہی دیکھ لیں تو احمدہ واد میں بھی کافی ڈیفلیپمنٹ ہوئے اور ہمیں میں ایک انجیوز چلاتی ہوں اکتام ملوکی آس منڈر اور اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جینے سے لے کے مرنے سودک کی موڈی جی کی یوجنہ ہے اور ہم اس بار جتنی بھی یوجنہ ہیں وہ گھر گھر تک لے کے جائیں گے جیسے کچھ یوجنہوں کی بات کریں جس سے بینیفٹ لوگوں کو سیدھے مل بینیفٹ سیدھے مجھے ہی ملا ہے اور میں نے ہی سرکار کی یوجنہ سے میں نے ہی سرکار کی یوجنہ سے خود اپنے پیروں پہ کھرے ہونا سکھا ہے کون سی یوجنہ میں نے ایک لون لیا تھا بینکے بل بازبہ یوجنہ کا اس میں ہی میرا پورا بزنس میں نے سٹارٹ کیا ہوا اور میں میرے دونے بچوں کا بھروی پروسن اس میں سے ہی کر سکتی اور میرے میں نے اور پانچ چھے ہزار میرے سترہ کی پانچ ہجار مہیلاؤں کو اس میں سے روجگار دیا تھا گجرات مارٹی کام میں میں ٹرینر بھی رہ چکی گجرات میں ڈیبلپمنٹ اور روجگار کے سادن تمام سارے کوئی دکت نہیں جس طریقے سے نیرےٹیو سیٹ کیا جاتا ہے کہ گجرات مارٹ ہوا ہوا ہوای ہے کچھ کام نہیں کیا گیا کہ جیوال جی کہ ہم دلی سے آئیں گے یہاں کا دلی جیسا وکاس کریں گے وہ جوٹ فیلاتے ہیں صرف یوجنہوں کے باڑے میں بتا دیتے ہیں تو وہ چل جاتا اگر یوجنہوں سے ابھی میں بولوں کہ جیون سے جب پیگننسی مہلا ہوتی ہے اس سے لے کے مرنے کے سامان تک کی گرانٹ آتی ہے تو ہم جوٹنا فیلات اور بس وہ یوجنہوں کو بتا دے تو ایسا نہیں ہوگا جوٹنا فیلات کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا بس لوگوں کے جن جن تک جا کے یوجنہیں لے جائے تو سارا کلیئر ہو جائے اور کوئی نہیں لگتا کہ یہ یہاں سے جیت سکتا ہے کہ جی والیا کانگریس پارٹی کیسے جیتے گا کیسے جیتے گا کیونکہ ابھی آپ نے کوئی یوجنہ کا لاب لیا ہوا ہے تو وہ یوجنہ کا لاب دیکھیں گے کہ آپ کا جھوٹ دیکھیں گے جب بنائیں گے مکھ منتری تب ہی تو لاب دیں گے وہ تو ایک بار مکھ منتری بنتو جائیں اس کے بعد لاب دیں گے ہم نے تو ایسے یوجنہ بار پڑک کی چلیئے یہ لوگ کہنا ہے کہ یوجنہوں کا یہاں پہ لاب ملا ہے بھیا آپ سے بات کریں گے نام بتیں گے پرنسپل محمد علی قادری کیا لگ رہا ہے گجرات میں آپ کی کمیونیٹی کا کتنا کچھ بھی کاس ہوا موڈی جی کے سرکار میں اور باجب سرکار ہمارے ڈبل اینجن کی سرکار میں اگر موڈی سرکار کی سب سے بڑی اپلپ دی اگر دو اپلپ دیاں بتانے کو آپ کہیں گے تو میں کہوں گا ایک تو انہوں نے جو سالہ پرویسوسو کا کارکرم موڈی جی نے یہاں پہ شروع کیا تھا اس کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن بڑا مسلمانوں کا ایجوکیشن بڑا اور دوسری سب سے بڑی اپلپ دی یہ کہ گجرات نے دو ازار دو کو آپ بھول جائیے دو ازار دو کے بعد کرفیو کبھی نہیں دیکھا اور کرفیو جب ہوتا ہے قومی جب تناہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے مسلمانوں نے دو ازار دو کے بعد فینانسیلی بہت ترقی کی کیونکہ گجرات کرفیو مقترا اس سے پہلے یہ آل تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کے کان میں سب سے پہلا سب دو کرفیو جاتا تھا ہسپیٹل میں ماں اپنے باپ کو اپنے پتھی کو کہتی تھی کہ چلو جلی سے گھر پہ چلے جاوے نہیں تو کرفیو لگ جائے تو یہ ہماری ڈبل انجین کی سرکار کی سب سے بڑی اپلپ دی ہے لائن آڈر اور کرفیو وغیرہ سے یہاں کے لوگ نجات پائیں اور آپ کہنا ہے ڈبل انجین بھی کافی ہوا ہے لیکن جو باتیں کہی جا رہی ہیں بڑی بڑی پارٹیاں آروپ لگا رہی ہیں کانگریس یا کیجری وال وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا کچھ بھی کاف نہیں کیا گیا صرف یہاں کے لوگوں کو تشتی کرن میں پھسا کر کے ووٹ لیا جا تشتی کرن تو دلدی میں کیجری وال کرتا ہے اور کانگریس کرتی آئی تھی کیجری وال تو اپنے سیکھ چلی کے حسین سپنے دیکھتا ہے جو کبھی پورے ہونے والے نہیں ہمارے گزرات میں گزرات میں آنے والے پچاس سال تک ہماری بی جے پی سرکار رہے گی یہ آپ لیکھ لو کیونکہ یہاں کے لوگوں کا وشوہ جیتا ہے بڑھائے آج تو انہوں نے اپنی پالٹی کا سیم فیس بھی اعلان کر دیا اور اس کے بات کہ رہے گئے 16 لاکھ لوگوں نے یہاں کے جنتہ نے ان کو سیم فیس کے لیے کہا ہے کل بھارت راشپتی بھی اعلان کر دے گا تو اس سے بھارت راشپتی بن جائے گا اچھا آپ حج کمیٹی میں رہے ہیں یہ بتائیے کہ جس طریقے سے بڑی بڑی ملعب کی رام بکتوں کو فری درسان کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کی آواز کون اٹھا رہا ہے دیکھو بھئی حج کمیٹی میں کانگریس کے ساسن میں ساٹھ سال کے ساسن میں کبھی ڈھائی ازار سے زیادہ مسلمان حج پڑھنے نہیں گئے گزرات کی یہ بات ہے کہ یہ پر کومیڈل رائٹس نہ ہونے کی وجہ سے ایکنمی کلی یہ مسلمان ساونڈ ہوا ہے اور ہمارے مودی جی جو ہمارے میں انٹریس لیتے ہیں آج حج کے لیے انہوں سرکار کام کر رہی ہے جو نریٹیو سیٹ کرتے ہیں کہ مسلم بی روڈی ہے وہ غلط نہیں وہ تو انسانیت کا کام کرتے ہیں اور ہم جب کام کرتے ہیں تو ہندو مسلمان نہیں دیکھتے ہیں انسان دیکھتے ہیں اور جیسے نرمضہ کا پانی ہے تو جب نرمضہ کا پانی نیرو میں جاتا ہے تو ہم تھوڑا ایسا کہتے ہیں کہ ہندو کے خیت میں مسلمان کے خیت میں نہ جانا آئی سومان کا کار پانچ لاکھ روپے کی اپلپ دی ہوتی ہے تو آئی سومان کا کار ہندو کو بھی ملتا ہے مسلمان کو بھی ملتا ہے اسکول میں پرویس سو جو ہوتا ہندو بچے کو بھی ملتا ہے مسلمان کو بھی ملتا ہے آپ کا نام میرا نام اشفاق سیکھ ہے کیا مددے ہیں آپ لوگوں کے یہاں پر چناوی مددے کی جیسے بات کریں تو یہاں پر کچھ کام ہوا کی لگتا ہے اس بات بتلا ہو میں ایک بات آپ کو بتاؤ گا کہ ہوتا تھا پپا جلدی گھر آنا آج وہ سبد نکل گیا کیونکہ بہر رہتا تھا اس کو خوف رہتا تھا کہ ہمارا باپ روزی کمانے گیا ہے پتہ نہیں گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ نکل گیا ہمارے گجرات میں احمد آباد میں وہ سبد نکل دیا اور آج میرا بیٹا چھبیس برس برس کا ہو گیا اس نے کرفیو نام کا سبد نہیں سنا جبکہ ہمارے جوانے میں ہماری جو جوانی ہے وہ کرفیو میں نکال لی ہے اور اس کے لئے ہمارا گجرات آگے بڑھ نہیں سکتا تھا جب کرفیو مقت گجرات ہوا ہے گجرات ابھی نمبر ون پہ چل رہی ہے کس کی وجہ تھی یہ صرف نریندر موڈی کی وجہ تھی جو نریندر موڈی یعنی ہائی کمانڈ اور ون من سو وہ اپنا ہی فیصلہ اور اپنی چلے گا اس کے آگے بس ایک یہ جب کانگریس کی سرکار کے اندر ادھر ادھر وہ کیا اس کا مان لیا اس کا وہ کلیا وہ مان لیا وہ دبل ڈوگلی سرکار جو تھی وہ صرف مسلمانوں کو دارو کے دھندے سٹے جگار پہ لگا رکھے تھے ان کو بار نکل نہیں دی دیا جب سی بی جی بی کی سرکار آئی تب سی مسلمان ایجوکیٹیڈ ہو گیا مسلمانوں کے اندر میں سب سی جی اگر مسلمان ترقی پہ ہو تو وہ گجرات کا مسلمان ترقی پہ تو پھر کہاں سی گریب ہوا یہ بیہار دیکھو بنگال دیکھو وہاں دیکھو مسلمان کی کیا پوزیسن ہے اور گجرات کی مسلمانوں کی کیا پوزیسن ہے گجرات کا مسلمان پورے ہندوستان میں نمبر ون پہ ٹاپ ہے تو اس بار کس کے ملحب کی کین مردوں کو لے کر ہم مسلمان پورا یہ تھان لیے کہ اس بار بھی ہم بی جے پی کو لائیں گے کیونکہ اس نے ہمارے کو کرفیو مکت کیا ہے اس نے ہمارے کو گنڈے لوگوں سے آجات کیا ہے جبکہ اس کانگریس کے جمعانے میں گنڈا مافیا راج چلتا تھا مافیا راج خطب ہو گیا پار نئی پارٹی کو مکت کر رہے ہیں یہاں کی جنتہ دے گی کہ جی وال جی سی ایم فیس آج آپ کے مہادیم سے میں مسلمانوں کو انوروت کرتا ہوں کہ مسلمان کھل کے بی جے پی کو وٹ کرے تاکہ آج تک مسلمان نے بہت کم مسلمانوں نے وٹ بی جے پی کو دیا ہوگا میں آپ کی چینل کے مادیم سے بتا رہے ہوں کہ مسلمان بی جے پی کو وٹ دے تاکہ ہم سیف ہو جائے آئند آنا اگر بی جے پی سرکار نہیں آتی تو پھر ہم واپس وہی پچھلے سمائے میں چلے جائیں گے پھر واپس ہماری مسلمانوں کو آٹو پہ لکھانا پڑے گا پپا جلدی گھر آنا پپا جلدی گھر آنا یعنی پھر مکرفی والا ماحول ہو جائے گا پھر یہ ڈوگلی سرکار اس سے کچھ ہوئے گا تو نہیں ہندو مسلمان کرا کے ہم کو واپس جگڑا کر ملجھا دے باقی پارٹیاں چلتی رہی جی بلکل کانگریس نے ہمارا مسلمانوں کا بیڑا گرک کر کے رکھا ہے کانگریس نے مسلمانوں کو برباد کر دیا اور میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کانگریس کو بلکل بائیک کرے کیونکہ کانگریس نے ہمارا ہمارا سبسی پہلا ہندوستان کا ایڈیوکیسر مینشٹر ڈاکٹر مولانا عبدالکلام آجاد تھا آج اس کی قوم کو پچھڑا رکھنے میں یہ کانگریس کہاتے یہ جو نریندر موڈی کی سرکار آئی مسلمان ٹاپ پہ چاہے ٹاپ ایڈیوکیسن میں ٹاپ پہ کیا ہے کون بولتا مسلمان برباد ہوا مسلمان آباد ہوا مسلمان ٹاپ پہ گیا ہے مسلمان ایڈیوکیسن میں نمبر ون مسلمان بیزنس میں نمبر ون گجرات میں آب اس اتیاز داکھلا اٹھا کے لیو آٹی آئی کر کے دیکھو ہندوستان میں سب سے زیادہ حج کے پورت میں کتنی سیٹیں ملنے جا رہی ہیں میں بولتا ہوں باج پا ایک سو پچاس سیٹ ملے گی کیجری وار کانگریز بیچارے کیا وہ پھٹی پھٹی کارٹوز پدگیا فینیز جو تھاؤ کر لیا انہوں نے اب تو نرندر موڈی بلکل ان کو ٹائٹ کر دے گا چل گجرات کی اندر بربا جی راستان آنے والے سب سے پہلے پربود راول پربود راول سب سے پہلے مسلمانوں کو آؤٹ لائن پہ چڑھایا دارو کے دھندوں پر راول نے چڑھایا دس سال کے اندر مسلمانوں کو بھوٹ لے گر بنائے بھوٹ بنائے کے بعد سب جہلوں میں پہ ڈالے اور سب آؤٹ لائن پہ چڑھا دی آنے کے پہ سب کو بن کر اتنا ڈھگلا ہوتا تھا کہ پور گجرات لیول کے اندر اس کا عمال جاتا تھا سمجھو اور اس سب سے بڑا ہاتھ تھا جتنی گجرات کے منشٹر کانگریس کے جو آ رہے لائنے سب بگل دبا کے مار رہا مسلم کو سب ساتھ سب سب آگے پڑتا یہ کام کر رہے لیکن اس سرکار میں دبی ہوئی ہیں اس سرکار انہیں دبا کے رکھا ہے گلت بات بلکل گلت بات بات کسی کو دبا کے سب کو جی نیو کوئی آگے کسی کوئی تکلیف نہیں اپنے مردی سے کام کر رہے اللہ کا سکر ہے ہر چیز سب آگے آگے لوگ کانگریس بی جی بی جی جی رابر کانگریس نہیں 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 جو نہیں ہم کرتے ہو ہر چیز کو دیکھتے ہو ہے اس کے لیے ہم نے کانگریس کو جتا بھی آگے اس کی بنیاد ساب کر دیں گے موڈی جی پر بروسہ ہے یہ یہاں کے موڈی 110 تک ہے